آج کی ریمیڈی اگر آپ نے سکپ کر دی تو آپ نے بہت کچھ میس کر دیا یہ ریمیڈی آپ کی بوڑی لٹکی ہوئی سکن کو ٹائٹ چل کو جوان رنگ گورا اور غیر ضروری ناپ سندیدہ بالوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی اور آپ کی شخصیت کو اتنا خوبصورت بنا دے گی کہ آپ کو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ریمیڈی استعمال کرنے کے بعد آپ کو کسی بوٹوکس انجیکشن اور غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے کسی لیزر یا پھ تریڈنگی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون بھر کے مٹی ڈال دیں مٹی آپ اپنے کیاری گملوں میں سے بھی نکال کر ڈال سکتے ہیں مکس کریں اور پھر ایک اس میں پھٹکری کا ٹکڑا ڈال دیں مٹی کے ساتھ اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں اور فلحال اسے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے آگے چل کر آپ کو واضح ہو جائے گا یقین کر یہ اتنی زبردس ریمیڈی ہے کہ اس کا ایک ہی بار استعمال آپ کی پوری کی پوری شخصیت کو ہی بدل ڈالے گا اور آپ کو جوان کر دے گا دوبارہ سے تو اس کے لیے ہمیں لینا ہوگا ایک بوئل اس میں ایک ٹی سپون کے برابر چاول کا آٹا ڈال دیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چاول کا سکن پر استعمال جل کی عمر بڑھنے کے عمل کو روک دیتا ہے جلد کو چمکدار بناتا ہے اور چہرے کی نشان چاہے وہ پگمنٹیشن کے ہوں یا پھر ڈارک سرکلز وغیرہ سبت ختم کر دیتا ہے اور سکن کو بلکل کلیر کر دیتا ہے سرہ اہم انگریڈینٹ فٹ کری یا پھر فٹ کری جو کہ زمانے قدیم سے چہرے اور جسمانی حزن کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے جو کہ جسم کے غیر ضروری بالوں کو نہ صرف ہمیشہ کے لیے ختم کرتی ہے بلکہ جھوریوں بری سکن کو پلین کرنے میں بٹوکس ٹریٹمنٹ کی طرح کام کرتی ہے یہ آپ کے چہرے پر پڑی جھوریوں اور فائن لائنز کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر ضروری بالوں کو بھی ختم کرتی ہے ہمیشہ کے لیے اور آپ کے چہرے کو برائٹ اور وائٹ کر دیتی ہے اور یہ پاوڈر فارم میں اس ریمڈی میں استعمال ہوگی اور تقریباً ایک ٹی سپون ہی ہم اس ریمڈی میں اس کو استعمال کریں گے اور پاوڈر بھی بلکل فائن ہونا چاہیے اس کا ایک چھٹکی کے برابر اس میں حلدی شامل کریں گے حلدی انٹی ایجنگ کے طور پر چہرے پر ورک کرتی ہے اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ویڈیو چھوٹی پڑ جائے گی لیکن اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے دو ٹی بل سپون بھر کے اس میں دہیں شامل کریں گے دہیں جل کو ہائیڈریٹ کرتا ہے جل کی لچک میں اضافہ کرتا ہے سکین کی ان ایون ٹون کو ایون کرتا ہے چہرے پر بڑھاپے کی سرات کو ہتم کرتا ہے داگ دبے سب ساپ کر کے چہرہ بلکل نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے سن سبزا کو اچھے سے مکس کر لیں پھر ہاتھ یا کسی برش کی مدد سے اپنے چہرے پر اپلائی کریں پانس سے دس منٹ ہلکے ہاتھوں مساج کریں پھر پندرہ منٹ کے لیے اسے ہاتھوں یا چہرے پر جدر بھی آپ نے اس مکسر کو اپلائی کیا ہے لگا رہنے دیں پھر اسے اتارنے سے پہلے ہلکے ہاتھوں سے دوبارہ سے مساج کریں پھر اس مکسر کو دھولیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کی سکن نہ صرف خوبصورت ہوگی جوان ہوگی بلکہ برائٹ اور وائٹ ہو جائے گی سب داگ دبے ساف اور سکن ٹائٹ ہو جائے گی اور ناپسندیدہ بالوں کی گروت بھی کم ہو جائے گی اس ریمڈی کا استعمال آپ کی سکن کو ریشم کی طرح نرم کر دے گا آپ کی سکن شائن کرنے کے ساتھ جوان ہوتی جائے گی اگر آپ اس ریمڈی کو صرف رنگ گورا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہفتے میں دو بار اس کا استعمال بوڑی اور لٹکی ہوئی جل کو ٹائٹ کر دے گا بلکل بوٹوکس ٹریٹمنٹ کی طرح لیکن یہ بلکل پین لیس اور زیرو کوس میں بننے والی ریمڈی ہے یہ ناپسندیدہ بالوں کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گی ہم بہت سی ہیئر ریموورل سکرین یا تھریڈنگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بالوں کی گروت میں جو ہے وہ دگنا سے تین گناہ تک اضافہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ یہ ریمڈی استعمال کریں اس سے آپ کی سکن نہ صرف سموت ہوگی وائٹ ہوگی برائٹ ہوگی بلکہ جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں اور چہرے پر ہیں چاہے وہ بازووں پر ہیں تو وہ بلکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بھی جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی ہفتے میں دو بار سے اس ریمڈی کا ضرور سے استعمال کریں اگر آپ نے سکن کو اپنی بلکل نیٹ اور دیکھنا چاہتے ہیں اور بلکل جھوریوں سے پانک تو آپ کے لیے یہ ہفتے میں دو بار اس ریمڈی کا استعمال جو ہے آپ کی سکن کو بلکل صاف کر دے گا تو یہ اس طرح سے جو مٹی والا پانی ہم نے رکھا تھا جس میں پھٹکری ہم نے ایٹ کی تھی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پانی کو پھٹکری نے کس طرح سے صاف کیا ہے بلکل اسی طرح سے یہ آپ کے چہرے کی گندگی میل کچھ ایل جھوریاں اور غیر ضروری بالوں کو بلکل ختم کر کے آپ کی جل کو نیٹ اور کلین کر دے گی زیرو کوسٹ میں بننے والی بلکل کیمیکل فری یہ ریمڈی آپ کی سکن کو بلکل صاف ستھرا کر دے گی اور یہ ریمڈی ایک بار ضرور استعمال کیجئے گا آپ کو اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ پہلی دفعہ میں ہی ہنڈرڈ پرسنٹ ملیں گے اور دوسری بار آپ اس کو مجبور ہو جائیں گے یوز کرنے پر تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ایک بار استعمال کر کے مجھے کومنٹ سیکچن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری نیمڈی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ دوامی یاد رکھئے گا تھانکس فور وچنگ